بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف پتھر خان اور آپ دیکھیں سٹیٹیٹی کینیلکسی گروپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جو مہمان ہیں ان میں منصر خان ہے تینیہ صحافی ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں نئیم قربان یہ بھی ایک تینیہ صحافی اور تجدیہ کار ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں مقروم عالم جو بسیکلی ایک تجدیہ کار ہیں اور اکنومک افیرز کو خاص پارکیو کو بہت زیادہ جو ہے نظر رکھیں ہمارا آج کا پروگرام کل کے پروگرام کا تسلسل ہے کل ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے نوڈی نے ایک شیطانی ریاضت جو ہے ہندوکان کو بنا دیا ہے جہاں پہ غیر ہندووں کا جینہ جو ہے وہ دوبر کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے جو ہندو بھی ہیں لور کارٹ کے ان کے جو ہے خاتمے کی طرف ان کو لے کے جایا جا رہا ہے ان کو غلامی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور حد یہ ہو گئی ہے کہ کسان جو ایک انڈیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا ایک کلچر کا ملک ہے وہاں پہ سپٹیمبر سے ابھی تک کسان جو ہیں وہ لگے میں ہیں اور پچھلے جنہوں ایک دنس پہلے ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں ایک آئی کی ایس یعنی کہ انڈیا جو جو سیول سرونٹ ہے وہ پولیس کے جو آنے کو کہہ رہا ہے کہ ان کے سر توڑنے ہیں یعنی کہ کسانوں کے اوپر تشتت کرنا ہے اور ان کو گہری چھوٹے دینی ہے تاکہ وہ موڈی کی جو پولیسیز ہیں ان کے سامنے سرے تصمیم کریں آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم جو یہ جو ہے یہ کیا مقاصد ہیں اور خاص طور پہ ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ یہ چانکیا کا ہم بڑا نام سنتے ہیں اور موڈی کی جو چانکیا کی پولیسیز ہیں وہ کیا ہیں ان پہ بات کریں گے ان کے افیکٹ کیا ہو رہا ہے اور انڈیاں مارشلہ جو کہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کے کشمیر جو کہ انیس سو تی سے ایک تحقیق آزادی لڑ رہے ہیں اور اس پہ مارے کھا رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں کشمیر کا محتاج سائٹ پہ جا رہا ہے جو سب سے پہلے منصور آپ کی طرف میں آنگا یہ یہ چانکیا کیا ہے اور یہ ہندو طوا جب بات کرتے ہیں یہ چانکیا کی جو باتیں ہیں اس کیوں کہتے ہیں کہ ہماری پولیسیز جو ہیں اس سے انسپائرڈ ہیں تو پوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ ہی ہمیں بتاؤ یہ چانکیا کیا ہے اور اس کا کیا رول رہا ہے ان سٹوری پر بہت شکریہ بلال صاحب بلال صاحب چانکیا جو ہے وہ تین ہزار سال جو ہے وہ قبل کا ایک فلوسفر ہے جو کہ پاکستان کے ٹیکسلا کے علاقے میں وہ پیدا ہوا تھا اور اسے ٹکشل سیلا کہا جاتا تھا اس کا اصل نام جو تھا وہ اور وہ اس زمانے میں پیدا ہوا جب سکندر اے آزم جو تھا وہ راجہ پورس کے ساتھ تقریباً پرشن ایمپائر اور افغانستان سے کافی لاکھیں فتا کر کے راجہ پورس کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار تھا وہ تقریباً ہیڈاسپس جو ریبر تھا جیسے ہم دریائے جیلم بھی کہتے ہیں اس کے پاس آگیا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ چانکیا کی جو فلوسفی ہے اس کا انفلوینس اس وقت انڈین پولیٹکس اور انڈین فورن پولیسی بھی کتنا ہے اس پر میں چند آپ کو لنکیجز بتا سکتا ہوں چانکیا سے پہلے یا چانکیا کے دور کے ابتدا میں جب سکندر اے آزم یہ آیا تھا انڈیا جو تھا اس سے پہلے کبھی بھی ایک یونین نہیں رہا تھا وہ اس وقت مختلف ستائیس تقریباً ایمپائرز میں وہ پٹا ہوا تھا اکھنڈ بھارت کا جو خواب تھا نا یہ بڑی بات ہے وہ سب سے پہلے چانکیا نے دیکھا تھا اس کا خواب تھا کہ سکندر اے آزم کے خلاف جتنے بھی راجہ مہاراجی ہیں سب کو اکٹھا کر کے ایک سلطنت بنا دی جائے تو ہوا یہ تھا کہ وہ اس وقت جس سلطنت میں رہتا تھا اسے مغد ایمپائر بھی کہتے تھے یا لندہ ایمپائر بھی کہتے تھے وہ اس کے راجہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ سکندر اے آزم کے خلاف راجہ پورس کی مدد کر دیں چاہیے اب اس میں مختلف آرہ ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا کچھ آرہ کہتی ہیں کہ کیونکہ جو وہاں پہ دھانانند تھا جو اس پر راجہ تھا مغد ایمپائر کا اس کو چانکیا کی شکل ہی پسند نہیں ہے کیونکہ وہ کافی بدصولت انسان تھا اور اس کو عجیب سے اس سے غیشت ہوئی تو اس نے اس کو تھوڑا سا کہلیں انسلٹ کر دیا تو جس پہ چانکیا جو تھا وہ بہت زیادہ سیخ پا ہو گیا اور اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مغد ایمپائر کو تفاہ برباد کر دوں گا اور دوسری ریزن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ راجہ پورس کے ساتھ دیانند کے جو تھے وہ تعلقات بڑے خراب تھے اس لئے وہ اقدم غصے میں آگیا اور اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو کہ میرا اتنا بڑا رائیوال ہے اور میں اس کا ساتھ دوں ایک بیرونی دشمن کے خلاف تو یہ بھی بات چاہنا ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے یہاں سے آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ جو انتقام اور جو بدلے کی جو اس ٹائم آپ کو موڈی سرکار کہلیں یا اگر آپ فورن پولیسی کی بات کریں تو اس کی ان کی جو چانکیا نے جو ایک کتاب لگی تھی جس کو دہ پرنس میکہ بیلی کے ساتھ بھی بڑا کمپیر کیا جاتا ہے اس میں بقاعدہ اصول دیے گئے ہیں کہ فورن پولیسی آپ کی کس قسم ہی ہونی چاہیے ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی اخلافیات کسی آپ نے موریلیٹی کو سامنے نہیں رکھنا اور آپ کے پاس وہ جو کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے آپ ہر ناجائز کام بھی کریں صرف اپنے مقاسد کے حصول کے لیے اور اس کا اس ٹائم جو چاہے کانگریس ہو چاہے بی جی پی ہو یا انڈیان اسٹیبلشمنٹ ہو اس پہ اتنا زیادہ اثر ہے کہ جب نہرو نے کتاب لکھی تھی دسکوری اوپ انڈیا تو بقاعدہ اس کو اپنا آئیڈیل قرار دے اس کے کئی فکریں کوٹ کیے تھے اور جب انڈیا میں پہلا ڈیپلمیٹک اکلیو بنایا گیا تھا تو اس کا نام بھی چانکیا کے نام پر رکھا گیا تھا آپ اس سے اندازہ کرنے ہیں اچھا اس کی کچھ ایک فیلوسفی تو میں نے بتا دیا کوئی اگھنڈ بھارت کی پھر اس نے کہا کہ آپ نے جب آپ کی انسل کر دی جائے آپ کو کسی طریقے سے آپ تھوڑے نیچے ہیں یا ڈیفیٹ پالی سائٹ میں تو آپ بدلہ ضرور میں اس کی ایک تیسری جو ہے تیسری سائٹہ کو نظر آئے گی کہ وہ ہے کہ آپ نے جو اس ٹائم انڈیا سب کانٹینٹ میں محلاتی سادشوں کا جو لفظ ہے وہ سب سے پہلے اس نے استعمال کیا تھا اس نے جو تھا جب نبیدو سرا جو بیٹا تھا اس کا چندر کو پنوریا ہے جب اس کی سرکار نامزد کر دی تھی تو اس کے بیٹوں کو آپس میں لڑوایا ایک بیٹے کو اس نے پھر اشوک کو جا کے غازہ بنایا یعنی محلاتی سادش سے بھی اسی نے انٹروڈیوز کروئی تھی انڈو پاکت جو اس ٹائم موجودہ علاقہ ہے اور پھر آپ دیکھیں اس نے جو ارچہ اتر میں اصول لکھی ہیں پورن پولیسی کے اس میں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ آپ کا دشمن ہے اور ہمسایہ کا ہمسایہ آپ کا دوست ہے تو آپ یہ دیکھیں کتنی اس کی آپ کو انفلوینس نظر آتا ہے انڈیا پورن پولیسی بھی کہ انڈیا کے تقریباں تمام ہمسایہ جو ہیں وہ انڈیا کے دشمن ہے اور ہم ہمارے ہمسائے کے جو ہیں یعنی پاکستان کو لے لیں تو افغانستان اور اwyddان کے ساتھ انڈیا کے آپ کو بڑے اچھے تعلقات نظر آئیں گے چین کے جو ہمسایہ ہیں ان کے ساتھ آپ کو بڑے اچھے تعلقات نظر رہیں گے لیکن پاکستان اور چین کے ساتھ جو ہے وہ جو تعلقات ہیں وہ بلکل آپ کو اچھے نظر نہیں آئیں گے تو پھر اس نے اپنی کتاب اچھاسر میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کو اتنا ایماندار نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جو ہیں وہ آپ کو دبا لیں تو اسی کتاب میں یہ پروپیکنڈے کی بات بھی کرتا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کے آپ نے ڈیموریلائز کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنے اور ہر قسم کی آپ نے وہ اشن نشرو اشاہت کرنی ہے جسے وہ ڈیموریلائز ہو اور یہ چیز آپ کو انڈیا کی فرن پولیسی میں آپ کو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ نظر آتی ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یو ایس کی سنپولیب یا انڈیا کرونیکل سے لے کر آپ انڈیا میڈیا کو دیکھیں یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ یونیٹیڈ نیشنز میں کس طریقے سے پاکستان کے خلاف ہو مسلسل مسلخاص تو جب سے یہ موڈی گورنمنٹ آئی ہے مسلسل وہ مسلسل پھیلا کے جس طریقے سے دنیا کو غمرا کر رہے ہیں تو یہ جو چانکیائی فلوسفی ہے یہ ان کے جو آپ اکھن حارت کو لے لیں چاہے چاہے آپ ان کی پورن پولیسی لے لیں یا آپ ہندوتوہ کی پولیسی وہ بیسیکلی جو ہندوتوہ کی جو آپ نے بات کی تھی وہ بیسیکلی جوڑتی ہے برہمنیزم سے اور یہ بیسیکلی جتنے بھی ہندوز یہ بات کرتے ہیں کہ پورے جتنے بھی برہ سحیر کے رہنے والے ہندوز ہیں وہ کئی ہزار سالوں سے ہندوز ہیں یہ بیسیکلی برہمنوں کی فلوسفی اور مزے کی بات یہ ہے کہ چانکیا خود بھی برہمنی تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جینمت میں چلا گیا لیکن آپ اس کی فلوسفی ساری کو ڈالیں اور جینمت سے کمپیر کر لیں تو اس میں جینمت والی کوئی بھی بات نہیں ہے تو بیسیکلی یہ ساری جو فلوسفی ہے یہ وہی سے ڈرائیو ہو رہی ہے اور یہ وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو بچانے کے لیے ہر مکارانہ چال چلنی ہے اور ہر قسم کی آپ نے وہ چیز کرنی ہے جسے دشمن ملکہ نقصان ہو جائے رہ سکے اچھا نئیم آپ کی طرف میں آوں گا ہم دیکھیں کہ ایک دفعہ دوبارہ ہمیں جو ہے رائز آف ہندو توا جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ارلی نائنکین ہنڈرڈ کے اندر جب یہ فلوسفی سامنے آئی اور اس وقت بھی ہم نے خاص طور پر پنگال تقسیم کے بعد دیکھا کہ ایک سرج تھا ہندو سینٹیمنٹ کے اندر کیا وجہ ہے کہ جب تک مسلمان تھے اس وقت ہمیں کہیں پہ یہ ہندو توا نظر نہیں آتی اور جب انگریز آتا ہے تو ایک دم جو ہے سب سے پہلے انگریز کانگریس پارٹی پر آ کے دیتا ہے ان کو کہ چلو جی آپ سیاست کرو اور ان در مین وائل جو ہے ہم رائز آف ہندو توا دیکھتے ہیں وہ فلوسفی کو سامنے آتے دیکھتے ہیں جو ہمیں ایک ہزارہ سالہ تاریخ جب سے مسلمان آئے ہیں وہ نظر نہیں آتی کیا آپ لنک دیکھتے ہو اس ہندو توا کے سائز رائز کے اندر انگریز گورنمنٹ کی موجود کی کے اندر اور آپ اس تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہو کہ کیا یہ ہندو توا جو ہے ایک فک جو بھارتی ہندو نیٹنلزم کے نام لے چونکہ ہندووں کے اندر بھی بہت سے پھرکے ہیں بلکہ سکھوں کو بھی یہ ہندو کہتے ہیں جب سے سکھ کہتے ہیں ہمارا ہندو سے کوئی تعلق نہیں ہے جینوں کو بھی یہ ہندو بنا دیتے ہیں بدھستوں کو بھی ہندو بنا دیتے ہیں میں نے کہ ان کو لگتا ہے کہ سوائے ہندو کے اور کوئی دی مسلمانوں کو جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ بن نہیں رہے ہیں تو آپ اس تمام تحریک کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے دیکھئے دیکھئے جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جس وقت انگریز یہاں پہ آئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ پولٹکس کرنے شروع کی ہے اور اپنی بیروکریسی میں اور سیاسی جماعت کے طور پہ ہندووں کو سب سے پہلے وہ آگے لے کر آئے ہیں اس سے پہلے مغلیہ دور گزرا ہے اس قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہم نے کبھی دیکھی جہاں تک میرا اندازہ ہے میرا تجزیہ ہے کہ گوروں کو پہلی جنگ عزین کے بعد ایک اندازہ تھا کہ کس طریقے سے ہم نے مسلمانوں کو پاور سے نکالنا ہے پاور جو ہے ان کو مسلمانوں کے ہاتھ میں جنے دیں ان کو پتا تھا کہ یہاں پہلے مغل ایمپائر یہاں پہ تھی اس سے پہلے جتنی بھی ایمپائرز تھی یہاں پہ مسلمان دور گزرتے رہے ہیں اور افغان سے ہی آتے رہے ہیں یہاں پہ جتنے بھی مسلمان آتے رہے ہیں لیکن اب چاہتے تھے کہ یہاں مسلمانوں کے بجائے ہندووں کو پاور جو ہے ڈلیوٹ کی جائے ان میں تقسیم کی جائے پاور اور اسی وجہ سے پاور پولٹیکلی اور ایکڈیمکلی اور ایڈمنسٹریٹیوی جہاں جہاں ہم نے دیکھا مسلمانوں کے بجائے ہندووں کو انہوں نے پریفر کیا اچھا اس کے بعد وہاں پہ ہندوٹوہ پولیسی کو جو ہے انہوں نے پروغ کیا اچھا آرچارسر بات کر رہے تھے منصول بھائی اس میں میں تھوڑا سا چلوں گا آرچارسر نے ایک اور بھی چیز کہی تھی کہ وہ کس طریقے سے مختلف اداروں میں مختلف محکموں میں مختلف وزارتوں میں اپنے خفیہ کرندے بھی شامل کیا کرتے تھے اس کی پولیسی تھی کہ مختلف محکموں میں خفیہ کرندے شامل کیے جائیں جو کہ اپنی پولیسی کے حوالے سے حکمران کی پولیسی کے حوالے سے لوگوں کو دو کام ایک تو قائل کرنا تھا دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر پروپگنڈے کا ایک ہلکا سا انسچ ہونا تھا کہ دیکھا جائے کہ کیا یہ ہمارے پروپگنڈے کی یا کسی اور ملک کے پروپگنڈے کی اوپر آتے تو نہیں ہیں اگر کوئی آتا تھا تو وہ فورا اس کو پکڑ لیتے تھے یعنی خفیہ لوگوں کا کام ہی یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ہندوٹا پولیسی کو وہاں پر سٹینثن کرنا تھا اور اس وقت بی جے پی یہی کام کر رہی ہے آپ کسی بھی دارے میں دیکھ لیں میڈیا میں دیکھ لیں جوڈشری میں دیکھ لیں تینک ٹینکس ہو جائیں کہیں بھی ہو جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوٹا پولیسی کو فروغ دیا جا رہا ہے اس وقت پچھلے ایک مہینے کے اندر اتنے واقعات ہو چکے ہیں انڈیا کے اندر جہاں مسلمانوں کو عذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کسی انہوں نے ایک ترخان کو کسی عام آتمی کو کسی لیمین کو انہوں نے چھوڑا تک نہیں ہے جہاں اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو تم یہاں پہ کیوں یہ کام کر رہے ہو اور وہ آج مجھے پھر یاد آ جاتی ہے ٹو نیشن تیوری کے واقعی جو لوگ ابھی بھی اس چیز کے اوپر ڈاؤڈ کر رہے ہیں کہ ٹو نیشن تیوری ایکزسٹ نہیں کرتی وہ آج بھی وہاں پہ انڈیا میں جا کے دیکھنے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھنے ان کو اس چیز کا یقین ہو جائے گا کہ ٹو نیشن تیوری واقعی ایکزسٹ کرتی ہے اب پروپاگنڈا انہوں نے کرنا ہے میڈیا کی اوپر کرنا ہے اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن اس کو ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں اپنی جہادیوں کے ساتھ لیکن کشمیر کی جہادیوں کے ساتھ جوڑنا اس کا کوئی مقصد نہیں سمجھاتی کہ وہ کس طریقے سے کشمیر کے جہادیوں کے ساتھ ان ساری چیزوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں باقی اس کے علاوہ میں اگر کشمیر کی طرح آپ بات کرنا چاہوں گے جو ہندو تو آج ساری پندس جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس وقت ہم نے تصریر دیکھی سوشل میڈیا کی اوپر کہ وہاں پہ جنمشن ہاں اسی طرح کی چیزیں یہ جو سیلیبریشنز کر رہے ہیں سری نگر میں اس وقت لال سری نگر لال توک کے اندر اب آپ اندازہ لگا یہ صرف ایک ایک گروپ ہے جو اس کے ایردگرد کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ڈیفنس اور آمر کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور اس کے پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیریوں ان کو حیرت حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ اس حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں یہ چند لوگ صرف یہاں پہ سیلیبریشن کر کے اور کیمرے کے اس انگل سے انہوں نے تصویر بنانے کوشش کی کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہاں کتنے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود اب سوشل میڈیا پہ سب کیسے سامنے نظر آ جاتی ہیں وہ سب کیسے پتا چل جاتی ہیں لیکن وہ کیا کر رہے ہیں وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ بڑی امن شاہستگی کے ساتھ ہندو آ رہے ہیں اور ڈیلی روٹین بڑی اچھی ہو رہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پروپگنڈا کرنے میں وہ واقعی وہ فیل ہو چکے ہیں وہ اس سے بہودہ اور بوگس قسم کیا پروپگنڈا وہ مطلب میرا کر رہی نہیں سکتے شاید کہ وہ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو نظر کیا آ رہے ہیں وہ کشمیر پہ آپ دوبارہ آتے ہیں اس سے اوپر میں اس پر سوال کرتا ہوں مقلوم آپ کرتوں کہ تعلق ایک تو آپ مائیگریٹ بھی کیا آپ نے یعنی کہ بنگال کے اندر بھی آپ کے جو بڑے ریکعہ ہیں بنگلہ دیش جو اب بن گیا اس پاکستان کے اندر تو آپ جو رائز آف ہندو توا ہے اور خاص طور پر میں تو اسے سنگا رائز آف ایول اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک ہندو دھرم کی بات ہے آپ جانتے ہو کہ ان کے چار لیولز پر کتابیں پہلی آ جاتی ہیں آپ کی ویس آ جاتی ہیں پھر پران آز آ جاتے ہیں اور پھر آپ کے یہ جو ہے مہا بھارت وغیرہ آ جاتی اگر آپ بیدوں کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بہت جو ہے اس کے اندر چیزیں نظر آئیں گی مثلا کوہیر اس میں نظر آئے گی اس کے اندر جو ہے خدا کی چاند بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ہوا یہ کہ ان ہندو توا کے جو ماننے والے انہوں نے بیدوں کو جو سائٹ پر رکھ دیا پران آز کو بھی سائٹ پر دیا اپنے پندتوں کے اور یہ آگیا اس لیول کے اوپر جہاں پہ بدماشی دیادہ نظر آتی جو ایک ہندو ریلیجن کے اندر جو کیچنگ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اس وقت نرندر موڈی اور اس کی جو جو جماتے ہیں وہ بیسیکلی جو ہے شرمندگی کا باعث بن رہی ہیں ہمارے جو ہندو دوست ہیں ان کے دھرم کے لیے اسلام علیکم سب سے پہلے تو جو انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نا وہ جیسے ملصور نے کہا کہ اسچاندہ کیا کی آئیڈیالوجی سے کافی اس کو فالو کرتی ہے اور جس طرح ہمارے ہاں کچھ خاص شخصیات کو ایز رول موڈل دکھا جاتا ہے اس طرح ہندوزم کے اندر خاص پہ پولیسی میکنگ کی بات کہا پہ چنانسیہ کی آئیڈیالوجی کو کافی زیادہ پریوریٹی دی جاتی ہے اب اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے اس پہ یہ دونوں کافی ڈیٹیل میں پاتھ کریں اس طرح سے ڈیسیپشن اور ڈیسیز کرنا ہے کو اور جو نیبر والی بات منصور نے کہی وہ تو ہم تب کو کہ یہ وہ اگزیمپل ابھی موجود ہے کہ انڈیا نے کس طرح پاکستان کے نیبر کو اپنے ساتھ ملا کے پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی اچھا یہ جو نیبر والی بات ہے اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کے جو انڈیا کی اپنی politics ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں بہت بڑا misconception ہے میں یہ پینل کے لوگوں سے تھوڑا سا خلاف پر روگا کہ وہ بہت دادہ critical ہیں BJP کے اوپر کے انتر اگر آپ کانگریس کی ایڈیولوجی اور کانگریس کے لوگوں کا وہ بسیقلی لبرل اور بڑی کے لوگ کے اوپن فاشیس ہے مطلب وہ سامنے ہے زاہر ہوتے ہیں لیکن جو کانگریس کی ایڈیولیٹی اگر ہم انڈیا کی اس پاکتان کے ساتھ کھا دیکھیں تو کانگریس نے زیادہ مطلب پاکتان کے ساتھ زیادہ پاکتان جو ساتھ پاکتان جو جو سردار چھوڑ کی کانی جو سندھ میں بنی تھی اس لیے بنی تھی کہ اس وقت کیا جا رہا تھا جو ہم نے ضرب مومن ایکسرسائز کی تھی آپ کو یاد ہوگا غالب اس لیے کی تھی کہ این انڈیا ایمٹیو سرائب تو اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں گے بی جے پی جو ہے وہ ہندتوا کی آئیڈیولیجی یا چناکیا کی آئیڈیولیجی کو تو کرتی ہے میرا سوال یہ تھا کہ اس پر پروگرام کر لیں گے میرا سوال یہ تھا کہ رائز اف ہندو تو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہیں اور جس قسم کا ہمیں رائز نظر آ رہا ہے یہ تو بالکل اسی طریقے سے ہے جس کے آپ کہ لو کہ یہ تحشت کر دی جا رہا ہے جبکہ ریلیجن اس میں نظر نہیں آرہا کیونکہ یقینا ہندو مط کے اندر بھی جو ہیں جن کے اندر توحید بیان کی گئی ہے جس کے اندر گذپرستی کا کہیں سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اندیا کے اندر جو کیمپین چلائی تھی بیجی پی نے اس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا مسلمانوں کو پاکستان کو اور جو چنانکیا کی ایڈیولوجی جس کا بھی آپ نے ذکر کیا باکست پینلیلز نے ذکر کیا اس کے تحت انہوں نے لوگوں یہی سوہنے سپنے رکھائے تھے کہ ہم آپ کو یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے لیکن اس کے بعد جو مین اور سلوگن جو انہوں نے لگایتے وہ ایک مجھے نام یاد نہیں منصور بیتر کوٹ کر سکے گا ایک western writer ہے بہت ویل نون منصور اس کا نیم کیا آپ بتا سکتے ہیں میرے ذہن سے نکل گیا ابھی انہوں نے یہ لکھا تا ہندو نازیز ان انڈیا اور یہ ویس پیپرز میں بھی چھپا تھا اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ان کی election campaign تھی موڈرن ورلڈ میں کہ جو بجائے کہ public کو یہ کہ election campaign لڑے کہ ہم دیکھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیلسٹین کے اندر جو elections ہوتے ہیں حماس وغیرہ جو بہت ایک militant group سمجھا جاتا ہے لیکن وہ election campaign لگتا ہے اس میں وہ political اور economic policies کے بیس election جیتتے ہیں اسرائیل کی ہیٹریٹ پر الیکشن نہیں جیتتے ہیں اگر آپ ان کا اوورال ابھی ریسنٹ ریزن یہ تھا حالان کہ کانگریس کے پاس ان سے بہتر پروگرام تھا جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں لیکن بی جی پی جیتنی کا ریزن یہ تھا کہ ہندو محافظ بی جی پی رول کو دیکھیں بہت صحیح بہت صحیح بہت صحیح منصور آپ کی طرف میں آؤں گا ابھی بڑی پیاری بات اس نے مخلوم نے کی جس کا مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے ہندو میسز کی جو اپنے آپ کو لوزر سمجھ دیں اور وہ اس لوزر جو ایک فیلنگ ہے جو ان کے امدر کئی ہزار سالوں سے آئی ہوئی ہے اور جسے ان کے لیڈرز نے اپنے سیاست کے لیے کیا اور وہ جو ان کے پاس کسی قسم کی ڈیریکشن نہیں نظر آرہی تھی ہندو طوا نے اس لوزر اور اس انکیورٹی کمپلیکس جو ہے اس کو نکالنے کی ایک ڈیریکشن دی ہے اور اس ڈیریکشن کی وجہ سے جو اخلاقیات یا انسانیت یا ان کے لیے اہم نہیں ہے بلکہ ان کے سامنے ایک ہوگی مہین کھڑا ہے جس امریکن کرتے آئے ہیں انہوں نے ہر حال میں ہوگی مہین سے لڑنا ہے جو دیگریڈ دیگریڈ موسلم کی زندہ جلایا جا رہے ان کے ہاتھ پاؤں کٹے جا رہے ہیں تو آپ کیا دیکھ ہو یہ کب تک چلے گی یہ پالیسی ہی خودی سی بات میں چاہوں گا انہوں نے اپنی بیو کی بلوگر کو اسیسن انڈیا میں تارگٹ کی لنگ ہوئی اس کی آپ ہم تب نے دیکھا ہوگا وہ صرف چھوٹا سا کرتی تھی بی جے پی کے اوپر لیکن اس کے باوجود اس کی گئی اور سریام کی گئی کامرے میں کلر بھی آیا اور پولیس نے فائی آر کٹنے سے انکار کر دیا اور یہ جب آہ 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 ایسے سٹیٹمنٹ عدالت میں کیا ہے ایسے سٹیٹمنٹ عدالت میں یہ کہ اگر میں فائی آر کاٹ لیتا تو وہ مجھے بھی اسیسنیٹ کر لیتا جی جی بلال صاحب بلکل اور یہ مخدوم نے جو بات کی ہے کہ وہ ڈیوی فاشیس ہیں وہ آپ خود کرتے ہیں کہ وہ پہلے بھی مینچن کی کہ کانگریس تو ڈیوی اپنی پولیسی اس سے کر تھی اور نیرو کی جو بوک دسکوری آف انڈیا اس میں چانکیا کے بارے میں کیا کیا لکھ رہے ہے وہ تو خود اس اپنا ایڈیل مان رہا ہے پہلے اس کے نام پہ 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 اس پہلے جو اخبار میں آرٹیکلز بارے لکھا کرتا تھا اس کا کلمی نام چانکیا ہوا کرتا تھا یعنی اتنا زیادہ ان کو کانگریس پہ بھی ہے ہندو توا کے بارے میں کہہ رہا تھا جس قسم کے مظالب دائے جا رہے ہیں اور جس قسم کب تک چلے گا کیا موجی سمجھتا ہے اپنے مقافات عمل اس سے بچ جائے گا اور آپ سمجھتے ہو کہ دنیا بے شرم ہو چکی ہے اس کو نظر نہیں آرہا کہ کیسے زندہ لوگوں کو جلایا جا رہے ہیں کیسے لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹے جا رہے ہیں کہ ہمارے سیخما والے جو کبھی محمد اٹھا لیتے ہیں کبھی خود بیلال صاحب ویسے تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ عالمی جو بیسی کی وجہ ہوتی ہے جس کی بہنس بہنس لیکن دیکھیں زیادہ دیر تک چیزیں چلتی نہیں آپ ہیٹلر کا رائز دیکھ لیں اس کا رائز کتنا پاپولیس سٹانس پہ تھا کتنے عرصے تک اس نے یورپ کو آگ لگائی لیکن ان دی اینڈ کیا ہوا کہ وہ اپنی ہی جو ساتھ شکار ہو گیا اس نے دو فرنٹس پھول لیے تو یہ اس کانگریس جو ہے اس نے چند کامیابیاں کسی حد تک پہ حاصل کی بھی تھی مثال کے دور پہ کشمیر جو فرینڈم والی بات ہوئی تھی ورنہ آپ کو پتا ہے کہ جس موقع پہ گیا تھا اس وقت ہمارے جو سرینگر کے قریب پہنچ رہی تھی اور اس نے بڑی جو کانگریس سے بھی زیادہ بڑا ہو پیدا آپ اپنے لوگوں کو دکھا سکے کہ وہ جو اچیف نہیں کر سکے وہ ہم اچیف کر رہے ہیں آپ موڈی کی تقریروں میں بھی سنیں وہ اپنے اپنے اپنینٹس محبوبہ مفتی عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ جیسے لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری جو پالیسی تھی انڈیا کے ساتھ رہنے کی غلط تھی لیکن جب سے پانچ اگست کا بکی ہوا اس کے بعد جو پرو انڈین کشمیری لیڈرز بھی سمجھے جاتے ہیں آج وہ کہتی ہے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ رہنے کا جو خیصلہ تھا وہ غلط تھا اس نے یہ بھی مثال دی کہ جس طرح سکھوں نے انڈیا پر بھروسہ کر کے گلتی گی اس طرح ہم نے بھی انڈیا پر بھروسہ کر گلتی گی اب ہی حالی پر دیکھ لیں جن مشتمی کی اس نے مثال دی ہے بس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ محرم کے جلوس پچھلے ایک دو ہفتے میں نکلے تھے ان کے ساتھ انڈیا آرمی نے کیا ہے کہ پاکستان نے کشمیر پریمیر لیگ کامیاب پوری دنیا سے یہاں پہ جو ہے غیر ملکی بیائی ہونے کی پوری دنیا نے دیکھا کہ کیا حالات ہیں پاکستان کے کشمیر کے آزاد کشمیر کے ایک کشمیر پریمیر لیگ پہلے انڈیا آرمی نے بھی کروائی گئے جس میں چاروں طرف کھونی کھڑے ہوتے تھے انڈیا آرمی کے پوزیشن لے کے موٹھو کے اندر اور درمیان میں کرکٹ کے مختلف کپوارہ وغیرہ کے وہ میچز کروائے تھے کیا آپ سمجھتے ہو کہ ہندوستان سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے بے وقوف بنا کے کشمیری کو کو اس طرح سے بے وقوف بنا کے عالمی جو دنیا ہے عالمی جو اقوام ہیں ان کو بے وقوف بنا کے کشمیریوں کا حق ہمیشہ یہ دبا سکتا ہے یا آپ دیکھے ہو کہ کشمیر کی آزادی قریب ہے اور بلکہ میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ایک سال کے اندر انشاءاللہ کشمیر آزاد جس جو تیزی پکٹ بھی جا رہی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت قریب ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا اور یہ آج کل آپ کوئی بھی نیوز پیپرز ان کے اٹھا کے دیکھ میں صرف ایک بعد ایڈ کرنا چاہ رہا تھا یہ کرن تھپڑ کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا بڑے مشہور ان کے اینکر بھی بھی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چودہ اگست کو موضی نے پارٹیشن ہورر ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کرنے کا فیصل ہے کیونکہ چودہ پاکستان کا انڈیپیڈنس ڈے تو اس ہی ساب سے اس کا نام رکھ دیا پارٹیشن ہورر ڈے اس کو ریمیمبر کیا کریں گے جو پارٹیشن میں تتلیان ہوا تو اس کے خلاف انہوں نے ایک آرٹیکل لکھ دیا کس کا نام دیت میں بھول گیا اس ٹائم وہاں پر فیلٹم گے اس ٹائم ان کے خوف کا ایک منٹ ہے آپ کے پاس مخلوم کشمیر آلات رکھتے رہے گا آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ ہندوستان موڈی کے انڈر ڈیوائیڈ ہوگا یا مضبوط ہوگا ڈیوائیڈ ہوگا اور میرے خیال سے کہ اس گوڈ پاکستان کے بی جی پی دے کریں جنگ جب پاکستان کے لیے اور مسلمان کے لیے لیے لیکن اگر پاکستانی مجھے پاکستان پاکستان اور جب پاکستان پاکستان دیویہیڈ نہ سروف بلکہ پولٹیکلی یا اثنک bill وہ ایک نومک پیس لی کچھ چس لیں گی جو بندہ ہوتا ہے مجھے سکتا ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کو توقی کو ہم کونٹینیو کریں گے جانے سے پہلے میں سب ایک بات کروں گا کہ اس پاکو ہندھ کے اندر ہم نے 2014 سے ایک ایسی ایک ایسی راہی جو نہ دلیس کو بخش رہا ہے نہ عورت کو بخش رہا ہے نہ کسی اور کو بخشتا ہے وہ بسیکلی اس کنکلوجن کی طرف جا رہا ہے کیونکہ قرآن پاک سے الفاظ میں دھو رہا ہوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا الحق و ذاق الباطل ان الباطلہ کانا ذہو کا اور باطل ایسے مٹے گا کہ اسے باہر کی کسی پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے خود یہ باطل جو ایول بندہ ہے مودی یہ اپنے ملک کو سباہ کر رہا ہے اور تاریخ کے یاد رکھے گی کہ جب ہندو قوام نے جارنے کی کوشش کی تو کسی نے اسے ایسا کیڈنیپ کیا کہ جو صدیوں کے بعد ایک لیاست ان کے ہاتھ میں آئی تھی جس میں وہ مطاحت ہے وہ پاش 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 ہو گئی کہ وہ دوبارہ کبھی مطاحت نہ ہو سکے اگلے انیلیسی ستاک کے لیے مجھے محمد دلال فرحہ کان کو اجازہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم